پیارے بچوں السلام علیکم میں آپ کی اڈرو ٹیچر شگفتہ علی کلاس فورت کو میں آج درکت کی پکار سبق نمبر تین پڑھاؤں گی پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے مشکل الفاظ میں پہلا ہے فرنیچر اس کے بعد ہے بوسیدہ آنکھ لگنا آلودگی فرنیچر لکڑی سے جو بھی سامان بنتا ہے جیسے کی میز کورسیا پلنگ کھڑکی دروازے فرنیچر کہلاتے ہیں بوسیدہ پرانے کو بولتے ہیں آنکھ لگنا یعنی نیدانا آلودگی یعنی گندگی یہ اس کے کچھ مشکل الفاظ تھے اس کے بعد سبق کا نام ہے درکت کی پکار یہاں ایک بچے کو آپ سوئے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو آپ اس کردار ملیں گے جو اس میں نام دیا گیا ہے حامد تو آپ سمجھیں یہ بچہ حامد ہے حامد چھٹے کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا سبھی ساتھی جمع ہوئے کھیل شروع ہوا حامد بھی کھیل میں مست ہو گیا کھیل ختم ہوتے ہی سبھی دوستوں نے اپنے اپنے گھر کا رکھ کیا حامد بھی تھکہ ہارا گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت سایہ دار درکت پر نظر پڑی ذرا دیر آرام کرنے کے لیے وہ درکت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا حامد ایک لڑکا ہے چھٹک کے روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مست ہو گیا میچ کھیلنے کے لیے گیا تھا سبھی ساتھی جمع ہو گئے اور انہوں نے کھیل آسانی سے شروع کر دیا جب کھیل میں مست ہو گیا تھا حامد پھر کھیل ختم بھی ہو چکا اب سبھی دوست گھر جانے لگے اور حامد بھی تھکہ ہارا اپنے گھر کے لیے رخصت ہو گیا لیکن راستے میں اس نے ایک بڑا سایہ سا درکت جو آپ نے یہاں شکل دیکھی ہوئی ہے مان لو آپ یہی درکت ہے اور اسی درکت کو دیکھ کر حامد نے سوچا کہ میں یہاں ٹیک لگاؤں گا یعنی اس درکت کے ساتھ بیٹھوں گا اور تھوڑی دیر آرام کروں گا اتنے میں حامد کی آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب دیکھا کہ درکت ڈھرا ڈھرا اور سہما سہما سا ہے درکت حامد کیا آپ میرے دوست بنوگے حامد جی ہاں کیوں نہیں درکت تو پھر میری مدد کرو حامد مدد کیسی مدد حامد جب درکت کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا تو اس کو ایک خواب آ گیا خواب میں اس نے اسی درکت کو دیکھا جس کے ساتھ یہ ٹیک لگا کر سو رہا تھا تو درکت اس کو سپنے میں بولتا ہے خواب میں بولتا ہے کیا آپ میرے دوست بنوگے حامد نے بولا ہاں کیوں نہیں میں آپ کا دوست بنوگوں تو درکت نے واپس در جواب دیا کہا کہ پھر میری مدد کرو حامد واپس بولا کیسی مدد میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں درکت لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں بڑی بے دردی سے کارتے ہیں دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں کچھ لوگ مجھے بھی کارتنے پر تلے ہیں حامد لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں درکت کوئی آگ جلانے کے لئے کوئی فرنیچر بنانے کے لئے کوئی مکان تعمیر کرنے کے لئے ہمیں کارتا ہے گویا یہ اپنی درد اپنا جو بھی دکھڑا تھا وہ اس حامد کے ساتھ بیان کرتا ہے حامد کے سامنے رکھتا ہے کہا کہ میری مدد کرو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم درختوں کو کارتے ہیں ہمیں سامان بنانے کے کام لگاتے ہیں اور بہت سارے جلانے کے کام یا تعمیر میں بھی لگاتے ہیں حامد تو میں کیا کر سکتا ہوں درخت لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کٹیں جملوں کی حفاظت کریں حامد لوگوں کو جلانے کے لئے لکڑی چاہیے فرنیچر کے لئے بھی لکڑی کی ضرورت ہے مکانوں کی تعمیر کے لئے لکڑی درکار ہے تو انسان کیا کرے لکڑی کہاں سے لائے تو واپس حامد نے بولا درخت جو آپ اپنا بیان کرتے ہو یہ بھی تو سوچو کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کو فرنیچر کی بھی ضرورت ہے ان کو لکڑی کی بھی ضرورت ہے جو جلانے کے کام آتی ہے اور اس کے علاوہ مکانوں کے لئے جو کھلکی دروازے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم پھر سے آگے جا کر ہم اس سبق کی مشک کریں گے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ